ڈلی کا مکمنتری اروند کے اجریوال تحار جیل میں بند ہیں اور ان کی جو جمانت ہے درسل وہ لگاتار اس کی تاریخ پڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے تحار جیل میں بند اروند کے اجریوال کا جو پیشنس لیول ہے وہ لگاتار گھٹا چلا جا رہا ہے اس بیچ کئی بار یہ بھی خبریں نکل کر کے سامنے آئی کہ ابشیق منو سنگوی سے لے کر کے جو چودری صاحب ہیں ان پر بھی اروند کے اجریوال کا غصہ فوٹا کہ آپ اتنی موٹی موٹی فیس لے رہے ہو پھر جمانت کیوں نہیں مل پا رہی ہے مثلا ابھی کچھ دن پہلے ہی سپریم کورٹ سے تگڑا جھٹکا لگا تھا سپریم کورٹ نے اروند کے اجریوال کو جمانت دینے سے سیدھے طور پر انکار کر دیا تھا اور اب پھر سے اروند کے اجریوال کی جو نیائی کھراسہ تھا دراصل وہ ختم ہو رہی تھی اور اسے لے کر کے کورٹ میں سنوائی ہوئی اور اس کے بعد میں کورٹ نے جو آدیش جاری کیا ہے اس کی وجہ سے عام آدمی پارٹی میں حلکم پمچا ہوگا ہے چناب سر پر ہیں اروند کے اجریوال کی جمانت ہے کہ منجور کی نہیں جا رہی کورٹ کی طرف سے تو اب دلی کی راؤزہوین نیو کورٹ نے اروند کے اجریوال کی جمانت کو لے کر کے بڑا فیصلہ سنایا ہے کورٹ میں جرہ ہوئی کیا کچھ دلیلیں پیش کی گئیں سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے کیا کچھ دلیلیں پیش کی گئیں اروند کے اجریوال کے وکیلوں کی طرف سے اس ریپورٹ میں اس کا ہم وشلشڑ کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر کار کورٹ میں کیا بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے اتنا ہی نہیں کئی لوگ مجھے کومنٹ کر کے یہ بھی کہہ رہے تھے دراصل کی اس پورے کیس کی جب سے دلی کا شراب گھوٹالا جو ہے نکل کر کے سامنے آیا ہے ڈیلی ایکسائز پالیسی کو ایمپوز کیا گیا تھا تب سے لے کر کے اب تک کیا کیا اپ ڈیٹ ہوا ہے کس تاریخ کو کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلڈ انفورمیشن چاہیے وہ بھی میں اس ریپورٹ میں لے کر کے آیا ہوں اس لئے آپ سے گزارش ہے کی چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اروند کیجریوال کی جمانہ تیاج کا پر سنوائی ہوئی آج دلی کی راؤز اوین نیو کورٹ میں آج نیائے خراست ختم ہو رہی تھی اور اروند کیجریوال کو دلی کی جو راؤز اوین نیو کورٹ ہے اس میں ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے دراصل پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دیں کہ جو تمام دلیلیں پیش کی گئی ہیں اس میں سی بی آئی نے سیدھے طور پر اپنا جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے وہ دیتے ہوئے کورٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے شراب نیتی ماملے میں اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے ودھائک درگیش پاٹھک پر کیس شلانے کی انہیں منجوری مل چکی ہے اور سی بی آئی نے اروند کیجریوال کے خلاب میں سپلیمنٹری چارٹشیٹ بھی داخل کر دی ہے اروند کیجریوال کے وکیل کی طرف سے جو اوپننگ سٹیٹمنٹ آیا وہ یہی تھا کہ یہ گرفتاری پوری طریقے سے عوید ہے illegal طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو اور سی بی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں already ان کے خلاب میں مقدمہ چلانے کی کورٹ سے منجوری مل چکی ہے اور ہم نے ان کے خلاب میں سپلیمنٹری چارٹشیٹ بھی داخل کی ہے آپ کو بتانا ہے کہ پچھلی 20 اگست کو سنوائی ہوئی تھی اس ماملے میں جہاں پر جو ہے کوٹ نے فیصلہ سنائے تھا انہیں 20 اگستک کے لیے دراصل 7 دنوں کی معافی چاہوں گا نیائے کراست میں بھیجا گیا تھا اور آج 27 تاریخ ہے آج ان کی نیائے کراست ختم ہو رہی تھی اسی وجہ سے آج کوٹ میں دراصل سنوائی ہوئی ہے اب میں آپ کو دو دو جو بہت ہی مہتپور دلیلیں ہیں سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے پیش کی گئی اور اروند کیجریوال کے وکیل کی طرف سے پیش کی گئی میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ سی بی آئی نے کیا دلیل دی سی بی آئی کی طرف سے پہلی دلیل میں کہا گیا کہ کیجریوال کی گرفتاری کے بنا یہ جانچ پوری نہیں ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ماملے کی جو جانچ ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس لیے سی بی آئی اپنے دلیل میں کہہ رہی ہے کہ اگر ہم کیجریوال کو گرفتار نہیں کرتے تو اس کی جانچ نہیں ہو سکتی تھی پچھلے ایک مہینے میں جتنے ثبوت نکل کر کے سامنے آئے ہیں وہ اسی طریقے کے ہیں میں ایسے تت دکھاؤں گا جو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ پورے آبکاری گھوٹالے کے ستردھار ہیں یعنی کی سی بی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس پورے معاملے کو انویسٹگیٹ کر لیا اور اس انویسٹگیشن میں جو تمام ثبوت تمام گواہ تمام چیزیں نکل کر کے سامنے آئی ہیں وہ سیدھے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو دلی کا شراب گھوٹالا ہے وہ کسی اور کے دماغ کی اپج نہیں بلکہ اروند کیجریوال کے دماغ کی اپج ہے اروند کیجریوال ہی اس کے اصلی ستردھار ہیں آبکاری منطری نہ ہوتے ہوئے بھی اروند کیجریوال کا اس میں سیدھے طور پر انٹرفیرنس تھا اور اروند کیجریوال کے اشارے پر بڑے پیمانے پر پیسہ ڈھکارنے کے لیے اس نیتی کو لاغو کیا گیا دوسری جو دلیل ہے وہ دی گئی ہے سی بی آئی کی طرف سے کہ کیجریوال کی گرفتاری ویت تھی یا فر نہیں اس کا پریکشل پہلے ٹرائل کوٹ میں کیا جاتا ہے اس کے بعد میں یہ جمانت کے لیے آدھار بنتا ہے تو پہلے ٹرائل کوٹ میں جا کر کے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری اللیگل ہے اور اب لوہر کوٹ سے لے کر کے سپریم کوٹ تک اور دلی کا آئی کوٹ نے بھی سیدھے طور پر اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری پورے قانونی دائرے میں رہ کر کے کی گئی ہے پورا لاؤ کا جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے لی گئی اس لئے اگر اروند کیجریوال کے وکیل یہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیجریوال کا ارسٹ دراصل اللیگل ارسٹ ہے تو یہ پوری طریقے سے غلط ہیں اچھا جیسے ہی سی بی آئی کی طرف سے یہ دلیلیں پیش کی جاتی ہے کاؤنٹر میں آتے ہیں اروند کیجریوال کے وکیل اروند کیجریوال کے وکیلوں کی بھی میں آپ کو دو امپورٹنٹ دلیلیں بتا دیتا ہوں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک انشورنس ارسٹ ہے انشورنس گرفتاری ہے جب آپ چاہتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں جون میں سی بی آئی کے گرفتار کیے جانے کے بعد مجھ سے کوئی بھی انٹیروگیشن نہیں کی گئی اروند کیجریوال کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جج سائے پہلی تو یہ انشورنس ارسٹ ہے صرف اس بات کو لے کر کے گرفتاری کی گئی ہے کیونکہ ایڈی کے کیس میں انہیں جمانت مل گئی ہے جیل سے باہر نہ آ جا اس لیے سی بی آئی نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد میں جو ایک بات کہی گئی ہے وہ تھوڑی سی دوستو چونکانے والی ہے میں آپ کی یہاں پر تھوڑی سی اٹینشن بھی چاہوں گا کیونکہ اروند کیجریوال کے یہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ جب سے سی بی آئی نے انہیں گرفتار کیا ہے ان سے دراصل کسی بھی طریقے کی انٹیروگیشن ہی نہیں کی گئی تو کیا پکنک مرانے کے لیے پہنچے ہیں وہاں پر اروند کیجریوال ادھر سی بی آئی دلیلیں دے رہی ہے سپریم کورٹ میں پچھلی دلیلوں کے دوران جب سپریم کورٹ نے کیجریوال کے خلاف میں فیصلہ سنایا تو وہاں پر خود سی بی آئی کہہ رہی ہے کہ اروند کیجریوال جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں جب بھی ان سے انٹیروگیشن کی جاتی ہے سوالوں کے جواب نہیں دیتے سیٹسفائیڈ ہو سکے سی بی آئی اس طریقے کے جواب نہیں دیے جا رہے ہیں سب کچھ ٹول مٹول کہیں نہ کہیں کیا جارہا اس پورے کے پورے معاملے میں اور ادھر اروند کیجریوال کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جب سے سی بی آئی نے گرفتاری کیا ان سے انٹیروگیشن ہی نہیں ہوئی آپ لوگ سمجھ یہ کہ سیدھے طور پر سپریم کورٹ میں یہ جو سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ جون میں سی بی آئی کے گرفتار کیے جانے کے بعد سے مجھ سے کوئی بھی پوچھتاش نہیں ہوئی تو سی بی آئی وہاں پر کیا آرتی اتارنے کے لیے کیجریوال کو رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو دلیل ہے یہ باقی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ چوکانے والی ہے اور دوسری دلیل جو ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کوئی معاملہ دیکھا ہے کہ سال دوہزار تیس میں سی بی آئی مجھے بلاتی ہے لیکن مجھے سمن نہیں بھیجتی اور اس کے بعد میں جون دوہزار چوبیس میں مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ دو جو مہتپور دلیلیں ہیں یہ دی گئیں اروند کیجریوال کے وکیلوں کی طرف سے لیکن یہ دلیلیں کام نہیں آئیں اروند کیجریوال کے خلاب میں دلی کی راوز اونیو کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور انہیں واپس سے نیا ایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے یعنی کہ ابھی کیجریوال کو تہار جیل میں ہی رہنا ہوگا باہر کیجریوال نکل نہیں پائیں گے اب میں جرا دلی کی جو شراب نیتی ہے جو ڈیلی ایکسائز پولیسی اس معاملے کی ٹائم لائن کو لے کر کے بات کر لیتا ہوں کیونکہ آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ جو ہے مجھے کومنٹ کر کے بول رہے تھے کہ انہیں اس کیس کا پورا بیورہ چاہیے کب یہ پولیسی جو ہے امپلیمنٹ کی جاتی ہے کب اس میں گھوٹالے کا ذکر ہوتا ہے کب اس کو رد کر دیا گیا یعنی کیے شروع سے لے کر کے اینڈ تک اور سے لے کر کے چھوڑ تک اس پولیسی کے بارے میں ہمیں بتائیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پورے کے پورے معاملے کی ٹائم لائن کو لے کر کے ہم بات کر لیتے ہیں نومبر دوہزار اکیس دوہزار اکیس کے نومبر مہینے میں دلی شراب کی دلی سرکار کی طرف سے نئی ایکسائز پولیسی پیش کی جاتی ہے کہ ہم اب دلی سرکار کے تحت دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم دلی کی جو ایکسائز پولیسی ہے جو شراب نیتی ہے اس میں اب ہم چینجز لا رہے ہیں سال دوہزار بائیس جولائی کے مہینے میں لیفٹیننٹ گورنر ویکے سکسینہ نے پولیسی میں گڑھ بڑھی بتاتے ہوئے سی بی آئی جانچ کی اس کو لے کر کے مانگ کر ٹالی اگست دوہزار بائیس میں اس کیس میں سی بی آئی اور ایڈی نے الگ الگ کیس درج کر دیا ستمبر دوہزار بائیس میں دلی سرکار نے نئی ایکسائز پولیسی کو رد کر دیا یہ دودھ کی دلی سرکار ہے یہ کٹر ایماندار دلی کے مکہ منتری اروند کے جنیوال ہیں جنہوں نے پہلے پولیسی کو پیش کیا لاغو کر دی دلی کے جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں ویکے سکسینہ انہوں نے اس میں گڑھ بڑی کا ذکر کیا گھوٹالے کا ذکر کیا اس کے بعد میں کیس درج کیے گئے دونوں طرف سے انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ اور سی بی آئی کی طرف سے اور اس کے بعد میں اس پولیسی کو واپس لے لیا جاتا ہے دلی سرکار اس پولیسی کو رد کر دیتی ہے جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ ان کے گھوٹالے پکڑے جا رہے ہیں اور رد اس لیے کیا گیا تاکہ یہ معاملہ دبائے جا سکے اکٹوبر دوہزار تیئیس سے مارچ دوہزار چوبیس تک انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ معاملے میں کیجریوال کو کل نو سمن بھیجے لیکن اروند کیجریوال نے ان نو کے نو سمنوں کو ایسے نظرانداز کر دیا جیسے ایک کوئی معمولی پیپر ان کو بھیجا جا رہا ہے انہیں دھیانی نہیں دینا ہے کہ دیش کی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز جو کی گھوٹالے وازوں کے تحت کام کرتی ہے ان کو پکڑنے کا کام کرتی ہے اور کیجریوال ان نو سمنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اکٹس مارچ دوہزار چوبیس ڈلی ہائی کوٹ نے کیجریوال کی گرفتاری روکنے والی یاچکا کو کھارچ کر دیا اور ایڈی نے انہیں گرفتار کر لیا اس کے بعد میں دس مئی دوہزار چوبیس سپریم کوٹ نے ایک جون تک ہونے والے لوکسوا چناووں کے مدد نجر کیجریوال کو دو جون کو واپس سرنڈر کرنے کی شرط پر جمانت دے دی تھی اس کے بعد میں کیجریوال جیل سے بھار آئے اور سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کیس کا کوئی بھی ذکر نہیں کرو گے اپنے بھاشنوں کے دوران لیکن کیجریوال نے سیدھے طور پر کوٹ کے آدیش کی اویلہ کی اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کوٹ بھی تک موک ترشک بنا رہا اس نے بھی اس پر کچھ نہیں کیا دو جون کو فرسے کیجریوال سرنڈر کرتے ہیں بیس جون دوہزار چوبیس راؤز اوینیو کے ٹائل کوٹ نے کیجریوال کو جمانت دے دی تھی اس کے بعد میں اکیس جون دوہزار چوبیس کو ایڈی نے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کے خلاف میں ڈلی ہائی کوٹ میں یاچ کا دائر کر دی آپ کو میں بتا دوں کہ جو ٹرائل کوٹ تھا جس پر چسٹس بندو کی طرف سے اس پر سنوائی کی گئی تھی اور بینا کسی فائل کو دیکھے ہوئے بینا کسی پیپرز کو دیکھے ہوئے اس پر درسل فیصلہ سنائے گیا تھا پچیس جون دوہزار چوبیس ہائی کوٹ نے کیجریوال کی جمانت پر روک لگا دی اور اسی رات سی بی آئی نے جیل میں اروند کیجریوال سے انٹیروگیشن کی اروند کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی انٹیروگیشن ہی نہیں کی گئی اور چھبیس جون دوہزار چوبیس کو سی بی آئی نے کیجریوال کو گرفتار کیا اور کوٹ نے کیجریوال کو تین دن کے لیے سی بی آئی کی نیائی جو حراست ہے اس میں بھیج دیا تھا تو اب ایک بار فر سے اروند کیجریوال کو گیارہ ہزار بولٹ کا جھٹکا لگا ہے اور عام آدمی پارٹی میں ہڑکمپ مچا گوا ہے کوٹ کے اس فیصلے کو لے کر کے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور پتائیں جل دلوں گا کس دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں سیڈ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نے اپ ڈیٹ لے کر کہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے